اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور کاروانِ اردو تیسری جباد کے لئے دوائیے آج کا سبب شروع کرتے ہیں آج کے مارے ٹاپک کا نام ہے جھوٹ کی سزا جھوٹ کی سزا ایک کہانی ہے جو کہ آج ہم لکھنا سکھیں گے کہ کیسے کہانی لکھی جاتی ہے اس کے لئے میں نے کچھ امدادی الفاظ لکھے ہیں آپ یہ امدادی الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنی کہانی مکمل کریں یہ آپ نے کاپی میں لکھنی ہے ٹھیک ہے چلے شروع کرتے ہیں دفعہ آپ نے ان الفاظ کو باری باری اپنے فکروں میں استعمال کرنا ہے پھر آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے دفعہ ایک دفعہ کا ذکر تھا ایک چروہہ ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ بکریاں چرانے جنگل جایا کرتا تھا ایک دن اسے شرارت سوجھی کہ گاؤں والوں کو بے وکوف بنایا جائے تو وہ زور زور سے چلانے لگا بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر آیا بچاؤ بچاؤ شیر آیا شیر آیا تو گاؤں والے ڈنڈے اٹھا کر اس کی مدد کے لئے دوڑے آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ چروہہ کھڑا ہنس رہا ہے اور انہوں نے چروہہے سے پوچھا تو اس نے کہا میں مزاق کر رہا تھا تو وہ اس کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے کچھ دنوں بعد دوبارہ اس نے وہی شرارت کی اس بار بھی کچھ گاؤں والے لوگ آئے اس کی مدد کے لئے لیکن جب دوبارہ اسے ہنستے ہوئے اور مزاق اٹھاتے ہوئے دیکھا تو غصے سے واپس چلے گئے پھر کیا ہوا کچھ دنوں بعد سچ مجھ شیر آ نکلا تو وہ زور زور سے چلانے لگا شیر آیا شیر آیا لیکن گاؤں والے اس کی مدد کے لئے نہیں آئے کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اس بار بھی جھوٹ بول رہا ہے تو شیر نے کیا کیا چیر پھاڑ کر اسے اور اس کی بکریوں کو کھا لیا تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ کہانی اپنی کاپیز میں لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے کسی بھی رہنمائی کے لئے آپ سکول کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ